بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کہتے ہیں قریش نے مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان والوں سے کہا تم ہم سے دگنا خون بہا لے لو اور اس کی اجازت دے دو کہ قریش کا کوئی شخص آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دے تاکہ ہمیں سکون مل جائے اور تمہیں فائدہ پہنچ جائے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان والوں نے اس تجویز کو ماننے سے انکار کر دیا اس پر قریش نے غصے میں آخر یہ تیہ کیا کہ تمام بنو حاشم اور بنو عبد المطلب کامہ شرطی بائیکارٹ کیا جائے اور ساتھ ہی انہوں نے تیہ کیا کہ بنو حاشم کو بازاروں میں نہ آنے دیا جائے تاکہ وہ کوئی چیز نہ خرید سکیں ان سے شادی بیاح نہ کیا جائے اور نہ ان کے لیے کوئی صلح قبول کی جائے ان کے معاملے میں کوئی نرم دلی نہ اختیار کی جائے یعنی ان پر کچھ بھی گزرے ان کے لیے دل میں رحم کا جذبہ پیدا نہ ہونے دیا جائے اور یہ بائیکارٹ اس وقت تک جاری رہنا چاہیے جب تک کہ بنی حاشم کے لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے قریش کے حوالے نہ کر دیں قریش نے اس معاہدے کی باقاعدہ تحریر لکھی اس پر پوری طرح عمل کرانے اور اس کا احترام کرانے کے لیے اس کو قابے میں لٹکا دیا پیارے دوستو کہتے ہیں کہ اس معاہدے کے بعد ابو لہب کو چھوڑ کر تمام بنی حاشم اور بنی عبد المطلب شعب ابی طالب میں چلے گئے یہ مکہ سے باہر ایک گھاٹی تھی ابو لہب چونکہ قریش کا پکا طرف دار تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدترین دشمن بھی تھا اس لیے اسے گھاٹی میں جانے پر مجبور نہ کیا گیا یوں بھی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے منصوبے میں قریش کا ساتھ دیا تھا ان کی مخالفت نہیں کی تھی دوستو یوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعب ابی طالب میں محسور ہو گئے اس وقت آپ کی عمر مبارک چھالیس سال تھی بخاری میں ہے کہ اس گھاٹی میں مسلمانوں نے بہت مشکل اور سخت وقت گزارا قریش کے بائیکارٹ کی وجہ سے انہیں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ملتی تھی سب لوگ بھوک سے بے حال رہتے تھے یہاں تک کہ انہوں نے گھاس پھوس اور درختوں کے پتے کھا کر یہ دن گزارے جب بھی مکہ میں باہر سے کوئی کافلہ آتا تو یہ مجبور اور بے قس حضرات وہاں پہن جاتے تاکہ ان سے کھانے پینے کی چیزیں خرید لیں لیکن ساتھ ہی ابو لہب وہاں پہن جاتا اور کہتا لوگو محمد کے ساتھ ہی اگر تم سے کچھ خریدنا چاہیں تو اس چیز کے دام اس قدر بڑھا دو کہ یہ تم سے کچھ خرید نہ سکیں تم لوگ میری حیثیت اور ذمہ داری کو اچھی طرح جانتے ہو چنانچہ وہ تاجر اپنے مال کی قیمت بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر بتاتے اور حضرات ناکام ہو کر گھاٹی میں لوٹ آتے وہاں اپنے بچوں کو بھوک اور پیاس سے بلکتا تڑپتا دیکھتے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ادھر بچے انہیں خالی ہاتھ دیکھ کر اور زیادہ رونے لگتے ابو لہب ان تاجروں سے سارا مال خود خرید لیتا یہاں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خاندان کے لوگ قریش کے اس معاہدے کے بعد حالات کا روخ دیکھتے ہوئے خود اس گھاٹی میں چلے آئے تھے یہ بات نہیں کہ قریش مکہ نے انہیں گرفتار کر کے وہاں قید کر دیا تھا پیارے دوستو آپ نے ملاحظہ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خاندان اور مسلمانوں کو کس قدر مشکل وقت گزارنا پڑا دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ اسی بائی کارٹ کے دوران بہت سے مسلمان ہجرت کر کے حبشا چلے گئے یہ حبشا کی طرف دوسری ہجرت تھی اس ہجرت میں اڑتیس مردوں اور بارہ عورتوں نے حصہ لیا ان لوگوں میں حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی اسما بن عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی ان میں مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن جہش اور اس کی بیوی ام حبیبہ بنت ابو صفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے یہ عبداللہ بن جہش حبشا جا کر اسلام سے پھر گیا تھا اور اس نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا تھا اسی حالت میں اس کی موت واقع ہوئی اس کی بیوی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام پر رہی ان سے بعد میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح فرمایا ان مسلمانوں کو حبشا میں بہترین پناہ مل گئی اس بات سے قریش کو اور زیادہ تکلیف ہوئی انہوں نے ان کے پیچھے حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امارہ بن ولید کو بھیجا تاکہ یہ وہاں جا کر حبشا کے بادشاہ کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکائیں حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے یہ دونوں حبشا کے بادشاہ نجاشی کے لیے بہت سے تحائف لے کر گئے بادشاہ کو تحائف پیش کیے تحائف میں قیمتی گھوڑے اور ریشمی جبے شامل تھے بادشاہ کے علاوہ انہوں نے پادریوں اور دوسرے بڑے لوگوں کو بھی تحفے دئیے تاکہ وہ سب ان کا ساتھ دیں بادشاہ کے سامنے دونوں نے اسے سجدہ کیا بادشاہ نے انہیں اپنے دائیں بائیں بٹھا لیا اب انہوں نے بادشاہ سے کہا ہمارے خاندان کے کچھ لوگ آپ کی سرزمین پر آئے ہیں یہ لوگ ہم سے اور ہمارے معبودوں سے بیزار ہو گئے ہیں انہوں نے آپ کا دین بھی اختیار نہیں کیا یہ کیسے دین میں داخل ہو گئے جس کو نہ ہم جانتے ہیں نہ آپ اب ہمیں قریش کے بڑے سرداروں نے آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ آپ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دیں یہ سن کر نجاشی نے کہا وہ لوگ کہاں ہیں انہوں نے کہا آپ ہی کہاں ہیں نجاشی نے انہیں بلانے کے لیے فوراں آدمی بھیج دیئے ایسے میں ان پادریوں اور دوسرے سرداروں نے کہا آپ ان لوگوں کو ان دونوں کے حوالے کر دیں اس لیے کہ ان کے بارے میں یہ زیادہ جانتے ہیں نجاشی نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اس نے کہا پہلے میں ان سے بات کروں گا کہ وہ کس دین پر ہیں اب مسلمان دربار میں حاضر ہوئے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا نجاشی سے میں بات کروں گا ادھر نجاشی نے تمام عیسائی عالموں کو دربار میں طلب کر لیا تھا تاکہ مسلمانوں کی بات سن سکیں وہ اپنی کتابیں بھی اٹھا لائے تھے مسلمانوں نے دربار میں داخل ہوتے وقت اسلامی طریقے کے مطابق سلام کیا بادشاہ کو سجدہ نہ کیا اس پر نجاشی بولا کیا بات ہے تم نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ انہوں فوراں بولے ہم اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان ایک رسول بھیجے ہیں اور ہمیں حکم دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہ کرو اللہ کے رسول کی تعلیم کے مطابق ہم نے آپ کو وہی سلام کیا ہے جو جنت والوں کا سلام ہے نجاشی اس بات کو جانتا تھا اس لیے کہ یہ بات انجیل میں تھی اس کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا اللہ کے رسول نے ہمیں نماز کا حکم دیا ہے اور زکاة ادا کرنے کا حکم دیا ہے اس وقت حضرت عمر بن آسر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نجاشی کو بڑھکانے کے لیے اسے کہا یہ لوگ ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ سے مختلف عقیدہ رکھتے ہیں یہ انہیں اللہ کا بیٹا نہیں مانتے اس پر نجاشی نے پوچھا تم لوگ عیسیٰ ابن مریم اور مریم علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا ان کے بارے میں ہم وہی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی کہ وہ روح اللہ اور قلمت اللہ ہے اور کماری مریم کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں پھر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بادشاہ کے دربار میں یہ تقریر کی اے بادشاہ ہم ایک گمراہ قوم تھے پتھروں کو پوچھتے تھے مردار جانروں کا گوشت کھاتے تھے بے حیائی کے کام کرتے تھے رشتہ داروں کے حقوق غصب کرتے تھے پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے ہمارا ہر طاقتور آدمی کمزور کو دبا لیتا تھا یہ تھی ہماری حالت پھر اللہ تعالیٰ نے ہم میں اسی طرح ایک رسول بھیجا جیسا کہ ہم سے پہلے لوگوں میں رسول بھیجے جاتے رہے ہیں یہ رسول ہم ہی میں سے ہیں ہم ان کا حسب نسب ان کی سچائی اور پاک دامنی اچھی طرح جانتے ہیں انہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف بولایا کہ ہم اسے ایک جانے اس کی عبارت کریں اور یہ کہ اللہ کے سوا جن پتھروں اور بتوں کو ہمارے باپ دادا پوچھتے چلے آئے ہیں ہم انہیں چھوڑ دیں انہوں نے ہمیں حکم دیا کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی عبارت کریں نماز پڑھیں زقاة دیں روزے رکھیں انہوں نے ہمیں سچ بولنے امانت پوری کرنے رشتہ داروں کی خبرگیری کرنے پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنے برائیوں اور خون بہانے سے بچنے اور بدکاری سے دور رہنے کا حکم دیا اسی طرح گندی باتیں کرنے یتیموں کا مال کھانے اور گھروں میں بیٹھنے والی عورتوں پر تحمت لگانے سے منع فرمایا ہم نے ان کی تصدیق کی ان پر ایمان لائے اور جو تعلیمات وہ لے کر آئے ان کی پیروی کی بس اس بات پر ہماری قوم ہماری دشمن بن گئی تاکہ ہمیں پھر پتھروں کی پوجہ پر مجبور کر سکے ان لوگوں نے ہم پر بڑے بڑے ظلم کیے نئے سے نئے ظلم ڈھائے ہمیں ہر طرح تنگ کیا آخر کار جب ان کا ظلم حد سے بڑھ گیا اور یہ ہمارے دین کے راستے میں رکاوٹ بن گئے تو ہم آپ کی سرزمین کی طرف نکل پڑے ہم نے دوسروں کے مقابلے میں آپ کو پسند کیا ہم تو یہاں یہ امید لے کر آئے ہیں کہ آپ کے ملک میں ہم پر ظلم نہیں ہوگا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ انہو کی تقریر سن کر نجاشی نے کہا کیا آپ کے پاس اپنے نبی پر آنے والی وحی کا کچھ حصہ موجود ہے ہاں موجود ہے جواب میں حضرت جعفر بولے وہ مجھے پڑھ کر سنائیں نجاشی بولا اس پر انہوں نے قرآن کریم سے سورہ مریم کی چند ابتدائی آیات پڑھیں آیات سن کر نجاشی اور اس کے درباریوں کی آنکھوں میں آنسو آگئے نجاشی بولا ہمیں کچھ اور آیات سناؤ اس پر حضرت جعفر نے کچھ اور آیات سنائیں تب نجاشی نے کہا اللہ کی قسم یہ تو وہی کلام ہے جو حضرت عیسی علیہ السلام لے کر آئے تھے خدا کی قسم میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا اس طرح قریشی وفد ناکام لوٹا دوستو دوسری طرف مکہ کے مسلمان اسی طرح گھاٹی شیب ابی طالب میں مقیم تھے وہ اس میں تین سال تک رہے یہ تین سال بہت مصیبتوں کے سال تھے اسی گھاٹی میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے یہ حالات دیکھ کر کچھ نرم دل لوگ بھی غمگین ہوتے تھے ایسے لوگ کچھ کھانا پینا ان حضرات تک کسی نہ کسی طرح پہنچا دیا کرتے تھے ایسے میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی کہ قریش کے لکھے ہوئے معاہدے کو دیمک نے چاٹ لیا ہے معاہدے کے الفاظ میں سوائے اللہ کے نام کے اور کچھ باقی نہیں بچا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ابو طالب کو بتائی اور یہ خبر مجھے میرے بتیجے نے دی ہے اس معاہدے پر صرف اللہ کا نام باقی رہ گیا ہے اگر بات اسی طرح ہے جیسا کہ میرے بتیجے نے بتایا ہے تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے لیکن اگر تم اب بھی باز نہ آئے تو پھر سن لو اللہ کی قسم جب تک ہم میں آخری آدمی بھی باقی ہے اس وقت تک ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے یہ سن کر قریش نے کہا ہمیں تمہاری بات منظور ہے ہم معاہدے کو دیکھ لیتے ہیں انہوں نے معاہدہ منگوایا اس کا واقعی دیمت چاٹ چکی تھی صرف اللہ کا نام باقی تھا اس طرح مشرق اس معاہدے سے باز آ گئے دوستو کہتے ہیں کہ یہ معاہدہ جس شخص نے لکھا تھا اس کا ہاتھ شل ہو گیا تھا معاہدے کا یہ حال دیکھنے کے بعد قریشی لوگ شیب ابی طالب پہنچے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں سے کہا آپ اپنے اپنے گھروں میں آ جائیں وہ معاہدہ اب ختم ہو گیا ہے اس طرح تین سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی اپنے گھروں کو لوٹ آئے اور ظلم کا یہ باب بند ہوا دوستو شیب ابی طالب کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ مکہ کے قریب ایک پہاڑ کی گھاٹی کا نام ہے جہاں سات نبی بامتابق ستمبر چھے سو پندرہ عیسوی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خاندان بنو حاشم کو پناہ لینی پڑی یہ نتیجہ تھا اس ظالمانہ منصوبے کا جو قریش مکہ نے دعوت اسلامی کی آواز کو دبانے کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے بنایا تھا یعنی بنو حاشم سے ہر طرح کے تعلقات توڑ لیے جائیں یہ سوشل بائیک آٹ محرم دس نبوی تک تقریباً تین سال جاری رہا اس دوران میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خاندان کو نہائیت مشکلات کا سامنا رہا جس کا تفصیلی تذکرہ آپ نے ملاحظہ کیا